بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو عابد الی ڈی ٹی وی ایکسپارٹ کی جانب سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں آذر ہوں دوستو امید کرتا ہوں آپ ساب لوگ خریت سے ہوں گے میرے پاس یہ سامسنگ کمپنی کی چالیس انچ کی الی ڈی آئی ہے دوستو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو میں پاور اون کرتا ہوں تو اس کی یہ جو لائٹ ہے یہ گرین ہو جاتی ہے پاور اون پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ڈسپلی ہے ڈسپلی آن نہیں ہوتا تو میں آپ کو پاور اون کر کے اس کی دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ لائٹ گرین ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ ڈسپلی پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں آرہا ٹھیک ہے اس کی آڈیو اوکے ہے لیکن ویڈیو نہیں آرہی تو میں اس کو چیک کرتا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے اور کس جگہ پہ مسئلہ ہے ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی مکمل معلومات مل سکے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو لیڈیو کو میں نے کھول لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کارڈ لگا ہوا ہے جس کا مارڈل نمبر آپ کو یہاں سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کارڈ کا ٹھیک ہے اور یہ اس کے پینل کا مارڈل نمبر ہے چالیس انج کا پینل ہے تو دوستو اس میں آپ کو جیسا کہ بتایا ہے کہ اس میں جو ڈسپلی آن نہیں ہوا رہا آڈیو اس کی اوکی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں میں چیکنگ کرتا ہوں چیکنگ کرنے کے لیے میں پہلے اس کے والٹیج چیک کروں گا اس کے جو والٹیج ہیں بورڈ کے وہ والٹیج ہم چیک کرتے ہیں تو میں اس کے سپلائی آن کرتا ہوں سپلائی آن کرنے کے بعد یہ اس کے جو والٹیج آ رہے ہیں یہ دیوڈ تین ڈائوڈ اس کے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ 35 والٹ آ رہے ہیں دوستو ٹھیک ہے یہ 35 والٹ LCD کے جو بیک لائٹ کے والٹیج ہوتے ہیں اور یہ منڈ ڈائوڈ لگا ہوئے ہیں جو بارہ والٹ کا یہ بارہ والٹ آگے کنوائٹ ہو کے تین ہریہ تین والٹ ایک ہریہ دو والٹ اس کے اوپر یہ کنوائٹ ہوتے ہیں لیکن یہ منڈ والٹیج ہیں یہ آپ کے بارہ والٹ پورے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ اس کی چپ لگی ہوئی ہے میمری چپ اس کے اوپر والٹیج دیکھیں 3.3 والٹ آ رہے ہیں اور یہ جو منڈ کی بورڈ کے والٹیج ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پانچ والٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو میں اس کو اب آن کرتا ہوں آن کرنے کے لئے یہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ایک سائیڈ پہ اس کے سنسر کے پانچ والٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے اگر آپ نے کی بورڈ اتا رہا ہوا ہے تو اس سائیڈ سے آپ نے نہیں آن کرنا یہ دوسری سائیڈ سے آپ نے آن کرنا یا تو آپ بورڈ اوپن کر کے بورڈ کے نیچے سے آپ پوائنٹ چیک کرنے ٹھیک ہے تو میں اس کے یہ ایک نمبر اور تین نمبر پوائنٹ ملاؤں گا تو اس کے بعد یہ اس کے والٹ جا کرتا ہوں دوستو کہ کون کون سے والٹیج آن ہو گئے ہیں اس کے یہ دیکھیں کہ یہ آٹھ والٹ اس کے آن ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ وان پوائنٹ ٹو والٹ جو ہے یہ سٹینڈ بائی پہ بھی آن ہوتے ہیں اس کے اور یہ بارہ وولٹ جو پینل کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بارہ وولٹ پینل کے بھی آن ہو گئے ہیں اب اس کو میں دوبارہ سٹینڈ بائی پہ لے کے جاتا ہوں یہ ایک نمبر اور تین نمبر پن کو میں ملاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ سٹینڈ بائی پہ چلا گیا ٹھیک ہے اب سٹینڈ بائی کے اوپر یہ والٹیج آپ دیکھیں یہ زیرو ہو گیا ہے والٹ ایک شریعہ دو والٹ زیرو ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پہ اس کے آن ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ بھی سٹینڈ بائی پہ 3.3 وولٹ ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی جو کنڈیشن آپ نے دیکھی ہے کہ سٹینڈ بائی سے ریلیز جب ہوتا ہے تو یہ سارے وولٹیج اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں پینل کے وولٹیج بھی ٹھیک ہیں تو ہم اس کے آتے ہیں یہ بیک لائٹ کی طرف اب تو یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو یہ اس کو میں نے دو سو وولٹ پہ رکھنا ہے دو سو وولٹ کے اوپر میں رکھ کے اس کو اب سٹینڈ بائی سے ریلیز کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کنڈیشن ہے وولٹیج کی کیا کنڈیشن ہے اس کی یہ میں نے آن کر دیا یہاں دوستو وولٹیج کو دیکھیں یہ دیکھیں اسی سے اکاسی وولٹ کے تقریباً اس کے نزدیک گئے ہیں تو یہ مواپس سٹینڈ بائی پہ جو بیک لائٹ کے وولٹیج ہیں چلے گئے ہیں لیکن باقی وولٹیج اس کے نئی بند ہوئے یہ دیکھیں کہ یہ آٹھ وولٹیج کے نئی بند ہوئے یعنی کارڈ اس کا چال رہا ہے ٹھیک ہے پینل کے اوپر وولٹیج بھی جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اب اس کی بیک لائٹ کو چیک کریں گے سب سے پہلے آپ نے وولٹیج چیک کیے اس کے بعد بیک لائٹ کو چیک کریں گے تو بیک لائٹ کو دوستو چیک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک LED ٹیسٹر لائٹ کا جو ٹیسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے ساتھ بیک لائٹ چیک کریں گے اس کی اور بیک لائٹ چیک کرنے کے لیے میں اس کی سپلائی نکال دیتا ہوں یہ آپ دوستو دیکھیں یہ اس کے ڈبل وائر گئی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں تو چار سٹرپیں لگی ہوئی ہیں ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار ٹھیک ہے یہ چار سٹرپیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں تو چار سٹرپیں جو لگی ہوئی ہیں یہ اس طریقے سے لگی ہوئی ہیں کہ یہ دو دو سیریس پر لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور جو چار کا سیریس بن کے باقی یہ ایک سٹرپ بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک وائر پازٹیب اور ایک نیگٹیو آئی ہوئی ہیں باہر اور دوسری سٹرپ کی بھی ایک نیگٹیو اور پازٹیو باہر آئی ہویا ہے جو اوپر آ کے یہاں بورڈ کے اوپر دیکھیں یہ کامن ہوگئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو وائرس کی کامن ہے تو ہم اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس طرح ہم چیک کریں گے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک سٹرپ ٹھیک ہوتی ہے ایک خراب ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کا بیک لائٹ کا جو ایک وائر آپ نے اس کی اتار دینی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایک وائر اگر تو یہ دونوں سنگل ہی ہوتی ہیں تو پھر تو ایسے ہی چیک ہو جانی تھی اس طرح سنگل اگر آتی ہیں وائر بائر دو ٹھیک ہے تو یہ آپ ڈبل لگیوئی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے میں پہلے ان کی وائر کھولتا ہوں کوئی ایک وائر کھول لیتے ہیں اس کی تو دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا میں نے گراؤنڈ جو ہے ایک نیگٹیو یہ اس کا میں نے اتار دی ہے تو آپ کیا ہوا یہ ایک سٹرپ لہدہ ہو گئی اور دوسری آپ لہدہ ہو گئی ٹھیک ہے تو آپ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ دوستو آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ آپ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کئی دوستوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جن کو علم ہے وہ تو جانتے ہیں اس بات کو لیکن جن کو علم نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں وہ ان کو سٹیپ بے سٹیپ پہلے وولٹیج چیک کرنے چاہیے اس کے بعد آپ اس سٹنگ پہ آئیں تو اب میں یہ ایک گراؤنڈ لے لیتا ہوں اس کا جو میں نے ہوتا رہا ہے یہ سٹیپ کی سائیڈ والا گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو ایک پوائنٹ اس کے اوپر لگا دیتا ہوں میں اور دوسرا پوائنٹ میں اس کے پازیٹیو پہ لگاؤں گا یہ جو دو اس کی وائر ہے اس کے پازیٹیو پہ لگاؤں گا تو آپ میٹر کو دیکھیں دوستو یہ تین سو وولٹیج سے نیچے نہیں آئے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ ایک سٹیپ اس کی خراب ہے یہ دیکھیں دوستو اس سٹیپ سے ہی کنیکٹ نہیں ہوئی تھی یہ دیکھیں تقریباً 66-67 وولٹیج آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ لائٹ بھی آن ہوئی ہوگی یہ دیکھیں یہ سٹیپ اس کی ٹھیک ہے اب یہ جو دوسرا کنیکشن ہے اس کا یہاں پہ دیکھیں یہ کامن ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا اب ایک گراؤنڈ ڈسکو میں لگاتا ہوں دوسری وائر ہے اس کے ساتھ میں لگاتا ہوں تو اب دوسری سائیڈ کی جو سٹیپ ہے اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ والٹیج اس کے کم نہیں ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ دوسری سائیڈ کی سٹرپ خراب ہے تو یہ جو ایک سیریز پر بنی ہوئی ہے یہ سٹرپ یہ ٹھیک ہے یہ جو اپر سائیڈ کی ہے یہ سٹرپ اس کی خراب ہے تو میں اس کو کیا کروں گا آپ اس کو کھولتا ہوں دوستو پہلے پینل کو کھولوں گا اور پینل کو اتیاد سے کھولنا ہے آپ نے یہ ابھی آپ کے سامنے میں کھولتا ہوں پینل کو سکیلر پی سی بھی یہاں سے بالکل آزاد ہونی چاہیے تو میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو یہ دوستو یہ پینل میں نے سیدھا کر دی ہے تو اس کے بعد یہ جو سکریو والی یہ فریم ہوتا ہے یہ ارام سے اتر جاتا ہے اس کے لاک نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو اٹھاتا ہوں یہ دیکھیں جو لاک والا فریم ہوتا ہے اس کی بہت اتیاد کرنی چاہیے کئی دفعہ وہ پینل کو خراب کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک ایک سری شیٹ یا اس طرح کا کارڈ ایک ہونا چاہیے یہ وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہاں یہ آپ دیکھیں دوستو یہ گیٹ کف لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی آپ نے اتیاد کے ساتھ یہاں اس کے نیچے پیپر کو ڈالنا ہے کسی بھی جگہ پہ تو دوستو میں اس کو یہاں پہ پیپر لگاتا ہوں آرام سے بلکل اتیاد سے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو لگا لیا ہے ٹھیک ہے یہ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پیپر کو آپ نے اس طرح سے چلانا ہے آپ نے یہ ایسے چلا کے آپ نے چیک کرنا ہے یہ جو کف ہیں آپ نے ان کف کو اوپر اٹھا کے اتیاد سے ان کے نیچے سے گزارنا ہے یہاں پہ کئی دفعہ یہ باڈی کے ساتھ یہ فٹ ہوا ہوتا ہے پینل تو پھر اٹھانے میں مسئلہ بنتا ہے تو یہاں یہ دیکھیں ابھی یہاں سے آگے نہیں چل رہا تو میں یہاں سے اس کو اتیاد سے یہاں سے اس کو میں چلاؤں گا ٹھیک ہے در ایٹ آپ نے پینل کو نہیں اٹھانا تو پینل کو بالکل فری ہونا چاہیے دوستو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو فری کر کے اٹھا لیا ہے جب تک پینل فری نہیں ہوگا تب تک آپ نے اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی نہیں تو پینل ڈیمیج ہو جائے گا پینل کو میں نے اٹھا لیا اٹھانے کے بعد اب اس کو میں یہ لاک لگے ہوئے سائیڈ پہ یہ لاک میں اس کے کھلتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا جو بیک لائٹ ہے وہ میں نے سامنے اوپن کر دی ہیں اس کی چار بیک لائٹ لگی ہوئی ہیں اس کی تو یہ دیکھیں یہ دو سیریز پہ ہیں آپس میں اور پھر یہ دو یہ سیریز میں ہیں ان دونوں کے کنیکشن کامن کر کے پازیٹیو پازیٹیو کے ساتھ دونوں کے نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ باہر انہوں نے نکالے ہوئے ہیں تو میں اس کو ٹیسٹر کے اوپر چیک کروں گا جو ایلی ڈی کا ٹیسٹر ہے چیک کرنے کو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے ساری لائٹیں ایلی ڈی چیک کرنی ہے بلکل ساری ایلی ڈی اوکے ہونی چاہیے ایک بھی ڈیم نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اس ٹیپ اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس کی ساری ایلی ڈی اوکے ہیں تین تیس ولٹ کی ہے یعنی تین ولٹ کی ایک ساری ایلی ڈی ہے اس کی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں دوستو یہ اس سے پہلے رپیر ہوا ہوا ہے لیکن کسی نے ایلی ڈی لگائی ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستو یہ ٹھیک ہے تو اس میں یہ دوسری چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دوسری طرف کی سٹیپ خراب ہے آگے والی تو لیکن یہ آپ کنڈیشن دیکھیں یہ آپ نے یہ کسی بندے نے اس کو پہلے رپیر کیا ہے رپیر کر کے ایلی ڈی لگائی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہ ایلی ڈی والی سٹیپ بھی ہم اس کی چینج کریں گے اور یہ دوسری سٹیپ بھی ہم چینج کریں گے ٹھیک ہے جس وجہ سے دوبارہ اس میں مسئلہ نہ آئے کیوں کہ آپ کو پتا ہے پینل کھولنے جوڑنے میں پریشانی ہوتی ہے بار بار کھولنے جوڑنے میں تو اسی لیے کام صحیح کرنا چاہیے ایک دفعی تو میں ان دونوں کو سیریز پر چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیریز پر دونوں اوکے ہیں اور یہ سائیڈ اس کی خراب ہے تو میں اس کو یہ دوسری ایلی ڈی لگاتا ہوں دوستو جی تو یہ میں نے ایلی ڈی کی یہ دونوں سٹیپیں میں نے چینج کر دی ہیں ٹھیک ہے ان میں تھوڑا شیٹ میں مسئلہ آ رہا تھا تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ شیٹ کو تھوڑا تھوڑا جوڑا کاٹ کے یہ ایلی ڈی کے مطابق میں نے بنا دی ہے تو اس کے بعد میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو چیک کرتا ہوں ایک دفعہ پاور اون کر کے کہ کس کنڈیشن میں ہے سپلائی دے دی میں نے دوستو اس کے بعد میں اس کو یہ ایک نمبر اور تین نمبر پن کو میں شارٹ کرتا ہوں واپس میں سپلائی دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ سٹیپیں ساری اون ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک جیسی لائٹ ہے کوئی فرق بھی نہیں ہے لائٹوں میں ٹھیک ہے تو یہ اوکے ہو گئی ہیں اب میں دوبارہ اس کو واپس جوڑتا ہوں پینل کو بھی جوڑتا ہوں جوڑنے کے بعد آپ کو دوبارہ میں چیک کرواتا ہوں کہ یہ پینل کی کس کنڈیشن میں میں ابھی پینل ہے تو یہ دیکھیں ابھی لائٹ اس کی پاور میں نے اون کی ہے تو پاور اون ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم سارا اس کا اوکے ہے اب میں اس کو باقی چیک کرتا ہوں تو ویڈیو کو میں دوستو پوز کر کے اس کے آگے دوبارہ میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے ایل ای ڈی کو جوڑ دیا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل فٹنگ کر دی ہے اس کی فٹنگ کی ویڈیو دوستو اس لیے نہیں بنائی کے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو احتیاط سے آپ فٹنگ کریں اس کی جب فٹ ہو جائے پینل کی فٹنگ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ چیک کریں تو میں اس کو ابھی چیک کرتا ہوں سپلائی لگا دیا میں نے اور اس کے بعد میں اس کو سٹینڈ بائی سے ریلیز کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ لیڈی کی لائٹیں آن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے نا نظر آ رہی ہیں اب میں اس کو ڈسپلی چیک کرتا ہوں اس کا تو یہ دیکھیں اس کا ڈسپلی بھی اوکے ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں فالٹ یہی تھا کہ اس کی جو بیک لائٹس ٹپیں تھیں وہ خراب ہو گئی تھی جس وجہ سے اس نے ڈسپلی دینا چھوڑ دیا تھا تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کافی ساری نالج ملی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم جو ڈسپلی دین موسیقی